اسلام علیکم آج ہم پڑھ رہے ہیں آہ سیکنڈ پارٹ آف ہیڈ این نیک اسیسمنٹ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ بیچ میں چھوڑ دیا تھا آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں آہ سٹارٹ کرتے ہیں فیزیکل اگزامینیشن آف لیمف نوٹ سے لیمف نوٹ کا آپ فیزیکل اگزامینیشن کیسے کرو گے تو لیمف نوٹ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے باڈی کے مختلف آہ سائٹس پہ موجود ہیں جیسے کہ اس پیکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کے پری آکولر ہے پوسٹ آک آکسپیٹل ہے بہت سارے لیمف نوٹ آپ کے ہیڈ میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ مختلف جگہ پہ ہم آہ اس کو اسیس کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا ہم لوکیشن دیکھتے ہیں مطلب اپنی جگہ پہ موجود ہے یعنی یہ سائز دیکھتے ہیں سائز میں بڑے ہوئے یا چھوٹے ہوئے ٹھیک ہے شیپ دیکھتے ہیں اس کا اور آہ سرفیس کریکٹریسٹی مطلب کیسے نظر آتے ہیں کنسسٹنسی موبلیٹی مطلب آہ موو کر رہے ہیں یا اپنی جگہ پہ فیکس ہیں ٹھیک ہے اور انفلمیشن کے سائنس دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ کوئی ریڈنیس تو نہیں ہے کوئی پس وغیرہ تو نہیں جمع ہوا ہوا یا پھر وہاں اس جگہ پہ ہیٹ تو نہیں آ رہی تو یہ سائنس دیکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو ہے مختلف آہ لیمف نوٹ کے آپ کو اگزامپل دیے گئے ہیں جس میں آہ سب سے پہلے آپ کو یہ دکھا ہے سروائیکل ایڈینو پیتی مطلب آپ کے جو سروائیکل لیمف نوڈ ہیں وہاں وہ آہ سویل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آہ اس کے اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ میٹا سٹیٹک ہوتا ہے مطلب آہ ڈیوائڈ ہوتا ہے ریپیٹلی اور کینسر میں یہ آہ تبدیل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے سروائیکل ایڈینو پیتی مطلب آپ کے جو سروائیکل ایریا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بھی مختلف قسم کے آہ لیمف نوڈ جو ہے وہ سویل ہو سکتے ہیں اور مسے پیدا کر سکتے ہیں انسپیکشن میں آپ کیا کریں گے مطلب جب آپ دیکھیں گے اس چیز کو تو سیمیٹری آف نک سیمیٹری آف نک کا مطلب کہ آپ جو نک کا جو سائز ہے جو شکل ہے جو شیب ہے وہ دیکھیں گے کہ اس فیلنگ تو نہیں ہوئی یا پھر آہ بہت زیادہ لمپ وغیرہ تو نہیں بنا ہوا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کیا دیکھو گے سلائٹلی ایکسٹینڈڈ ڈی نک کی آپ کیا دیکھو گے سیمیٹری دیکھو گے وہی جو ہم نے پہلے بتا دیا کلر دیکھو گے ڈی کلریشن تو نہیں ہوا ہوا کوئی ری� ہوا آپ کا نک ٹھیک ہے لمپ ماسز دیکھیں گے جگلر وین دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مومنٹ آف نیک سٹرکچر دیکھیں گے مطلب ہمارے نک کے اندر جو جو چیزیں ہیں ٹریکیاک ریکوائیڈ ہے تائرائیڈ کا اٹلیج ہے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہیں تائرائیڈ گلینڈ بھی ہے اس کے اندر تو یہ ہم سب دیکھیں گے کہ یہ چیزیں اپنی جگہ بھی موجود ہیں کام صحیح سے کر رہے ہیں یا نہیں سیروائیکل ورٹیبرہ جو ہمارے نک میں پیچ کے سائیڈ پہ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لیمف نوڈز دیکھتے ہیں رینج اپ موشن دیکھتے ہیں رینج اپ موشن مطلب یہ کہ عام طور پر ہم نیک کو جو ہے تین چار سائیڈ میں جو ہے ہم اس کو موو کر سکتے ہیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے مطلب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو بندہ ہے آگے یا دائے بائے اپنا ہیڈ موو کر سکتا ہے یعنی اس کے علاوہ جو جو جگلر وین ہے اس کا ڈسٹینشن مطلب اس کی جو سائیڈ ہے جہاں پہ وہ آیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پلپیٹ کریں گے ٹریکیا مطلب آپ کے نیک میں ہم دیکھیں گے نیک کو فیل کریں گے اپنے فنگر سے کہ وہاں پہ مختلف قسم کے جو ارگنز ہے وہ دیکھیں گے جس کا ٹریکیا ہے تو ٹریکیا کے لیے ہم پلپیٹ کریں گے ٹریکیا ہمارے بالکل میڈ لائن میں پائی جاتی ہے ٹریک ہے نارمل فائنڈنگ اس کی کیا ہے میڈ لائن بالکل آپ کے جو درمیان کا حصہ ہے آپ کے نکہ وہاں پہ پائی جاتا ہے اب نارمل فائنڈنگ اس کے کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ کا ٹریکیا کسی بھی ایک سائیڈ پہ آ سکتا ہے اگر کوئی ٹیومر ہے تو شاید وہ ٹیومر کی وجہ سے کسی ایک سائیڈ پہ چلا جائے یا پھر تائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ کسی ایک سائیڈ پہ چلا جائے بڑا ہو جائے ٹھیک ہے انلارجمنٹ ہو جائے اس کے سائز میں ایووٹک انوریزم ہو جائے یا پھر تیموریسکس آر فائبرو سے مطلب وہاں کے جو ہے مختلف قسم کے جو سیلز ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے اور جو ارگنز ہے وہ ڈس لوکیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تائرائیڈ گلینڈ کے لیے آپ کیسے پلپیٹ کرو گے آپ اس کا سائز دیکھو گے تینڈرنس دیکھو گے کہ مطلب کوئی زخم تو نہیں ہے پھر سخ وغیرہ تو نہیں ہے کنسسٹنسی دیکھو گے اور اسکلٹیٹ فور بروٹس بروٹس جو ہے اس سے مختلف قسم کے ساؤنڈز آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ ساؤنڈز چیک کرو گے کہ تائرائیڈ سے کوئی ساؤنڈ تو نہیں آرہا ہمارا جو کریکوائیڈ کاٹیلیج ہے جو نیک میں آگے کے سائیڈ پہ جو باہر کی طرف ایک کاٹیلیج نکلتا ہے اس کے نیچے ہوتا ہے ہمارا تائرائیڈ گلینڈ تو آپ نے وہاں پہ چیک کرنا ہے کہ موجود ہے یا کسی سائیڈ پہ گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آسس سائز انلارجمنٹ وہی بات ہے کہ انلارجمنٹ دیکھنا ہے ٹینڈرنس اور سوفٹنس وغیرہ یہ چیزیں دیکھنا ہے اس کے بعد آسکلٹیٹ کرو گے تو آسکلٹیٹ مطلب آپ جو ہے سنو گے اس کا ساؤنڈ سنو گے نارمل فائنڈنگ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو کوئی بھی ساؤنڈ دیکھنے کو یا سننے کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے اب نارمل فائنڈنگ میں کیا ہے کہ آپ کو ایک فاسٹ سوٹ بلوئنگ مطلب جیسے ہوا چل رہی ہے نا ویسے ایک ساؤنڈ آپ کو ملے گا یا پھر تیزی سے ایک رش کرتا ہوا سینڈ آپ کو وہاں پہ مل سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو تیرائیٹ کے ایریا پہ ایسا کوئی ساؤنڈ سننے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اب نارمل سیچویشن ہے مطلب آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تیرائیٹ کا ٹھیک ہے اور زیادہ تر جو ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ ہائپر تیرائیڈزم میں ہوتے ہیں مطلب کوئی بھی پیشنٹ اگر ہائپر تیرائیڈزم کا پیشنٹ ہے تو اس کے آپ تیرائیٹ گلینڈ سے مختلف قسم کے ایسے ساؤنڈ سن سکتے ہیں اب نارمل فائنڈنگز آپ کو دیئے گئے ہیں کہ ایکیوٹ انفیکشن ہے فورٹین ڈیز اس کا ڈیوریشن ہے وہ ساری چیزیں ہیں کہ نوٹس کا ہے بائی لیٹرل ہے مطلب دونوں سیٹس پہ گئے ہوئے یہ خیر آپ کے پریکٹس اور آپ کے اسسمنٹ کا ایسا ہے لیکن اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اب نارمل ساؤنڈ اس کے لکھ سکتے ہیں اچھا جی اب آتے ہیں نوز انڈ ماؤت پہ نوز انڈ ماؤت کا اسسمنٹ آپ کیسے کرو گے سب سے پہلے تو نوز کے کچھ حصے ہیں جس کے بریج ہے ٹپ ہے انٹیریئر نیزلز ہے ویسٹیبول ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس کا آپ ہیسٹری کیسے لوگے کے پین دیکھو گے کہ نوز میں پین ہے یا نہیں ہے یا ماؤت پیرنگز میں ٹھیک ہے اور ڈرینیج مطلب کوئی پانے وغیرہ تو نہیں آرہا نوز سے سیزنل الرجیز ہوتی ہے مطلب کبھی کے بھی جو ہے فلو وغیرہ ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کنڈیشن آف ٹیت گمز اور ڈینیچر ڈینٹیورز اور ڈینٹل چکپ وغیرہ دیکھنا ہے مطلب آپ نے جو ہے ٹھیت دیکھنے ہے ٹھیت کی اسسمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اپنی جو ہے ماؤت کی صفائی کا دیکھنا ہے کہ صفائی کر رہا ہے یعنی اور بلیڈنگ فرم ماؤت اور گمز مطلب جو گمز ہوتے وہاں سے بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی چیوینگ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ سمیل اور آرڈور جو ہوتا ہے جو سمیل ہوتا ہے وہ مطلب اس کو فیل ہو سکتا ہے یعنی ایبیلیٹی اس کے اندر ہے ٹیسٹ کے ایبیلیٹی دیکھتے ہیں انجری سرجری یا بلیڈنگ اگر ماؤت میں ہے یا نوز میں ہے وہ دیکھتے ہیں فیملی ہیسٹری آف کینسر دیکھتے ہیں مطلب فیملی کیوں فیملی میں کسی کو جو ہے کینسر تو نہیں ہے یا پھر آپ اس بندے کا دیکھتے ہو کہ سموکنگ وغیرہ تو نہیں کر رہا ہے یا کوئی فیوم جو ہے کوئی کیمیکل وغیرہ کے ساتھ اس کا زیادہ ریلیشن تو نہیں ہے یا ڈسٹ والے ماحول میں تو نہیں رہتا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ نوز کا انسپیکشن کرو گے تو اس کا سائز دیکھو گے شیپ دیکھو گے کلر دیکھو گے اور جو بہت نیرس ہیں مطلب جو دونوں نتنے ہوتے ہیں سراخ ہوتے ہیں نوز کے ٹھیک ہے پیٹینسی ان فلورنگ بائی کارٹن ویسپ اور پیپر مطلب اس میں کارٹن جو ہے آپ رکھو گے اور دوسرے جو بند ہے ٹھیک ہے اس سے نہیں بلکہ دوسرے جو نتنے اس سے سانس لینے کی کوشش کریں گے تو مطلب اگر سانس صحیح سے لیتا ہے پھر دونوں کو چیک کریں گے ٹھیک ہے کارٹن کے ذریعے اس طریقے سے آپ انسپیکشن کر سکتے ہو پیلپیشن میں آپ کیا کرو گے بریچ فور ڈائیویشن ہمارے جو نک کا نک کا نک کا نیسوری نوز کا جو بون ہے اس کا آپ ڈیوییشن دیکھو گے کہ مطلب اس میں کوئی بگڑاؤ تو نہیں آیا کوئی چینج تو نہیں آیا یا اس کا جو شکل ہے وہ چینج تو نہیں ہوا ہوا یا ڈیفورمیٹی ڈیفورمیٹی مطلب کوئی بھی چیز جو اپنی شکل چھوڑ کے تبدیل ہو جائے ٹھیک ہے اس کو اس میں ڈیفورمیٹی دیکھیں گے اور یا کچھ آؤٹ گروت ہوا ہے کوئی ماسز ہے ایکسٹرا وہ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ سنس آف سمیل مطلب کہ وہ سمیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اس کو سمیلنگ کا پتہ چل رہا ہے یا نہیں فائنڈنگ آپ نوز میں کیا کرتے ہیں کہ نیزل سٹرکچر سمودھ اینڈ سیمیٹرک اس میں آپ نارمل فائنڈنگ جو ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سمودھ ہے اور بالکل صحیح ہے سیمیٹرک ہے اور نو ٹینڈرنیس افزرڈ مطلب اس میں کوئی ٹینڈرنیس وغیرہ نہیں ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ آپ سائنوز دیکھتے ہیں سائنوز میں جو ہے کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو سائنوز پتہ ہونے چاہیے یہ ہمارے فیس میں اور ہمارے ہیڈ میں مختلف قسم کی خالی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہوا بڑھتی ہے اور یہ کام کیا کرتی ہے کہ آپ کے ہیڈ کا جو پورا وزن ہے وہ بیلنس کرتی ہے آپ کو ہیڈ کا وزن زیادہ نہیں فیل ہوتا سائنوز کی وجہ سے مختلف قسم کے سائنوز ہوتے ہیں جس میں فرنٹل میکزیلیری بہت زیادہ امپورٹن ہوتے ہیں سپیشلی نوز کیلئے کیونکہ نوز اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اس کو آپ جو ہے پلپیٹ کرو گے ٹینڈرنس دیکھو گے ٹیک ہے اور اس کے علاوہ اچھا اس میں آپ دیکھو گے کہ کوئی ٹینڈرنس تو نہیں ہے ٹیک ہے یا پھر کوئی سویلنگ وغیرہ تو نہیں ہوئی فائنڈنگز نیرمل فائنڈنگ آپ کیسے دیکھو گے کہ فرنٹل امکزیلیری سائنسز اور نون پلپیبل نون پلپیبل مطلب کہ آپ اس کو انگلیوں کے ذریعے نہیں فیل کر سکتے ٹیک ہے اور اس میں کوئی مسئلہ آپ کو مطلب سامنے نظر نہیں آئے کوئی بھی سویلنگ کوئی بھی آپ کو جو ہے اس میں بنارملیٹی نظر نہیں آئی اچھا اگر آپ دیکھو گے ٹیک ہے تو پلپیٹ کرو گے تو آپ اسی طریقے سے پلپیٹ کرتے ہو جو آپ کو پکچر میں دکھائے گئے ہیں آپ اپنے فنگرز کے ٹرو پلپیٹ کرتے ہو آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ کو فیل ہوتے ہیں آپ کے سائنسز تو مطلب وہ ابنورمل ہے نہیں فیل ہوتے تو پھر آپ نارمل سیچوئیشن میں ہو اس کے علاوہ جو موسٹ ایڈوانس طریقہ ہے وہ ہے ٹرانس ایلومینیشن آف فرنٹل سائنسز کیسے کرتے ہیں کہ آنکھ کے ذریعے سے جو ہے ایک لیزر لائٹ چلاتے ہیں اور اس کا جو لائٹ ہوتا ہے وہ آپ کے فور ہیڈ پہ نظر آتا ہے تو اگر وہ فور ہیڈ پہ نظر آیا ٹھیک ہے مطلب آپ کے آنکھ سے لے کے وہ آپ کے فور ہیڈ پہ نظر آیا تو آپ کیا جو سائنس ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اگر نظر نہیں آیا تو یہ ابنورمل فائنڈنگ ہے مطلب کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے وہاں پہ اسی طریقے سے میکزلیری سائنسز دیکھتے ہیں اچھا اسی طریقے سے جو ہے میکزلیری سائنسز جو ہوتے ہیں وہ باہر سے لیزر لائٹ لگاتے ہیں اور اس کا جو لائٹ ہوتا ہے جو رے ہوتا ہے وہ آپ کے ماؤت کے اندر آپ کو نظر آنے لگتا ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو مطلب آپ کے میکزلیری جو سائنسز ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے نورمل ہے اور اگر آپ کے ماؤت کے اندر آپ کو لائٹ رے نظر نہیں آتی تو یہ ایک ابنورمل فائنڈنگ ہے مطلب وہاں پہ کوئی بھی فلویڈ یا پس وغیرہ جمع ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے لائٹ آپ کے موہ کے اندر نظر نہیں آتی فیزیکل اگزامینیشن آپ نوز میں آپ اور کیا کیا کرتے ہو اگر آپ نیرز جو نتنے ہوتے ہیں اگر آپ اس کا اگزامینیشن کرتے ہو تو کیسے کروگے میوکوزا جو اس کا آوٹر لیئر ہے وہ چیک کروگے اس کا کلر دیکھوگے اس کے علاوہ اس کا جو کنڈیشن ہے کہ کوئی سویلنگ وغیرہ ہوئی ہے کوئی اگزوڈیٹ اگزوڈیٹ مطلب کوئی پس وغیرہ تو نہیں جمع ہوا کوئی بلیڈنگ نہیں ہو رہی یا پھر کوئی سیپٹم وغیرہ کوئی لیئر وغیرہ تو نہیں بنا ہوا ڈیوییشن بتا دیا کہ کوئی شکل میں بگڑاو آیا ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے اندر پرفوریشن اگزوڈیٹ مطلب کوئی سویلنگ وغیرہ تو نہیں ہوا ٹربینیٹ کلر سویلنگ ڈسچارج وہی ساری چیزیں ہیں جو کہ عام ایک نوز میں ہم دیکھتے ہیں فائنڈنگز میں آپ کیا کہا لکھو گے کہ دنیزل موکوزا اس ڈارک پنک اینڈ موائسٹ اینڈ فری آف اگزوڈیٹ مطلب بالکل نارمل ہے پنک کلر ہے اور اس میں کوئی بھی اگزوڈیٹ نہیں ہے مطلب کوئی بھی پس یا کوئی بھی ابنورملیٹی نہیں ہے دنیزل سپٹم از انٹیکٹ ٹربینیٹس آر ڈارک پنک موائسٹ اینڈ فری آف لیجن اس میں کوئی بھی زخم وغیرہ نہیں ہے بلکل انٹیکٹ ہے مطلب پورا بورڈر کور کیا ہوا ہے نیزل سپٹم ہوتا ہے جو ناک کے اندر کا جو مطلب لیئر ہے ٹھیک ہے تو وہ بلکل صحیح ہے یہ آپ اس طرح اس کے نارمل فائنڈنگ لے سکتے ہو اچھا اس کے علاوہ اگر آپ ٹربینیٹس جو ہمارے نوز کے اندر مختلف چوٹے چوٹے سٹرکچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ میں ہوا کو موائسٹ کر دی ہے گرم کر دی ہے ٹھیک ہے اس کو ہیلپ کر دی ہے تو یہ ہم دیکھیں گے بلکل انفیریر میڈل ٹربینیٹ ویزیبل یہ نظر آتے ہیں جب آپ کسی کا سر پیچھے کی طرف کرتے ہو تو آپ کو ٹربینیٹس نظر آنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہو اس کا آپ نے کیا کلر دیکھنا ہے کوئی ڈسچارج وغیرہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایڈیما تو نہیں ہوا یا پھر ایرٹیشن تو نہیں ہوا ایلرجیز میں یہ پیل ہوتے ہیں مطلب یلو کلر اس کا ہو جاتا ہے وارٹری انفیکشن ایلرجک رینٹائز مطلب ایلرجی کے دوران آپ کو اس میں وارٹر آ سکتے ہیں جو ڈسچارج ہوتے ہیں نوز سے ٹھیک ہے یہ ساری چیز آپ اس میں دیکھیں گے میوکویڈ ڈسچارج نارمل مطلب آپ کے اگر نوز سے میوگس ریلیز ہوتا ہے تو یہ بھی ایک نارمل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس سے کوئی بلڈ آتا ہے یا کوئی بلڈی پس آتا ہے جس میں بلڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایب نارمل ہے اس کا میوکوزہ دیکھو گے اس کا کلر دیکھو گے اور دیکھو گے جو اورل موکوزہ ہے اس کا کلر توڑا سے زیادہ ریڈ ہونا چاہیے ہیر ان ویسٹیبول ہیر اس کے اندر ہونے چاہیے اینی فارن باڈی سویلنگ ایگزیڈرٹ اینڈ بلیڈنگ اور یہ سویلنگ دیکھو گے کوئی بھی ایگزیڈرٹ یا بلیڈنگ دیکھو گے اس کے اندر اچھا اس کے علاوہ آتے ہیں فیزیکل ایگزامینیشن آف ماؤت اور پیرنگس آپ کیسے ایگزیمنیشن کرو گے تو وہی ساری چیزیں ہیں جو ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ شیپ دیکھنا ہے کلر دیکھنا ہے کنڈیشن دیکھنا ہے موائسٹ ہے کریکس کوئی زخم وغیرہ جو ہو جاتے ہیں یا پھر سکن جو ہے وہ پڑھ جاتی ہے اس کو ہم کریک کہتے ہیں ایڈیما کیلئے آپ دیکھو گے لیشن کوئی بھی زخم لنپس جو کسی جگہ پہ سویلنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے یا پھر اندر کوئی پس جمع ہوا ہوا ہے کوئی بھی آلسر ہے یا فیشر فیشر جو دراد وغیرہ آتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اکثر پڑھ جاتے ہیں ہونٹ یا پھر سکن پڑھ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھو گے جس میں چلائٹس وغیرہ آتے ہیں چلیوسز لکھا ہوا ہے مطلب انفلمیشن آف لیپس جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اسٹومیٹائیٹس لکھا ہوا ہے بہت سا ایچین میں بھی یہ اسٹومیٹائیٹس پڑھتے ہیں تو انفلمیشن آف لیپس جو ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھو گے باقی جو ہے ساری آپ کو کارسینومہ بھی دیا ہوا ہے مطلب یہ آپ کو کارسینومہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے دیکھنے ہیں اور جو اس کے انسپیکشن اور پلپیشن ہوتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں یہ آپ کو دیا ہوا ہے اس کے کچھ ڈیس آرڈرز ٹھیک ہے انسپیکٹ گم ویڈ آپننگ ماؤڈ گم کیسے کرو گے چیک وہی پرانی باتیں کلر دیکھنا ہے انفلمیشن سویلنگ بلیڈنگ ریٹریکشن ڈسکالریشن اور جنجوائٹس جو ہے جنجوائٹس کس کو کہتے ہیں انفلمیشن آف گمز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پائیوریا اور ریسیڈنگ ریسیڈنگ گمز پین ریسیڈنگ گم مطلب آپ کے جو گمز ہوتے ہیں وہ پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں بلکل تقریباً ختم ہو جاتے ہیں پین ہوتا ہے آپ کو ہائپرپلیزیا اور اس کے علاوہ کیپسیز لیجن ہائپرپلیزیا مطلب شیپ میں چینج جاتا ہے اور گروت بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ تو اس کو ہم ہائپرپلیزیا کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے مختلف قسم جیسے کہ کپوزیز لیجن اگر ایڈز کی بیماری ہے تو وہاں پہ مختلف قسم کے لیجن آنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور لیڈ لائن کرونک لیڈنگ پویزنگ تو یہ بہت سارے مطلب اگر پویزنگ کی ہے یا کرونک کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی مختلف قسم کے یہ بیماریاں ہو سکتے جو گمز ہے وہ مختلف بلبل خراب ہو سکتے ریسیڈ ہو سکتے ریسیڈ کا مطلب بلبل ختم ہو سکتے نیچے کی طرف باتیں اس میں آپ نے وہی چیزیں دیکھنی ہیں جو ہم پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں سائز کلر بیک سائز ہوا ہوا ہے یا پھر چھوٹا ہے میکزیڈیما ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹیکسٹر دیکھنا ہے وہی جو اس کا شکل ہے کہ کیسے نظر آ رہا ہے سمودنس وغیرہ مومنٹ مومنٹ کے کیسے آپ موف کر پاتے ہو اپنے جو ہے یا گم جو ہے اور مومنٹ آپ پروٹریوشن آپ ٹنگ کے مطلب ٹنگ اس کی وجہ سے آپ جو ہے موف کر پا رہے ہو یا نہیں نیوڈیولز آلسر گروت وہی ساری چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ٹھیک ہے اس کا علاوہ سبلنگول سبلنگول مطلب زبان کے نیچے جو ہوتا ہے فرینیلم وینز مویسٹ مویسٹ مطلب نمی وغیرہ ہے وین دیکھو گے جو آپ کے گمز اور آپ کے ٹنگ تک جو وینز جاتے ہیں وہ پیل پیٹ کرو گے دیکھو گے اور انسٹرک پی ڈی ٹو ٹرچ ٹنگ آن رو آف ماؤت اچھا اس کے علاوہ آپ کو جو ہے یہ پکچرز میں جتنے بھی انفلمیشن اور آلسرز وغیرہ وہ دکھائے گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے اس میں نام بھی آپ کو بتایا گئے ہیں فش اور ٹنگ لکھا ہوا ہے اور ایری کوز وین آن میلٹل سرفیس آف ٹنگ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے انسپیکشن کرنی ہے ٹھیک انسپیکشن آپ ٹیت کیسے کرو گے کہ نمبر ترٹی ٹو جو ہے اس میں کوئی خراب بھی ہے آئی وی ہے ٹھیک پوزیشن دیکھو گے اس کا شیپ دیکھو گے کنڈیشن دیکھو گے کہ خراب ہے صحیح اس کے علاوہ بکل آپ کا جو اورل مکوزہ ہے جو اورل موت کا جو باہر کلیر ہوتا ہے اس کا کلیر دیکھو گے پیگمنٹیشن اس پہ دیکھو گے کوئی داگ حصہ اور نیچے کا جو حصہ ہے اس کا آپ دیکھو گے کلیر وغیرے دیکھو گے کلیر ان ارکیٹیکچر مطلب جو اس کا شکل ہے کہ صحیح ہے یا پھر ابنورمل کوئی اس میں چیز تو نہیں ہے یہ پکچر میں آپ دکھایا گیا بھی ہے جو میوکوزل لے رہے جو باہر کلیر گلینڈز اینڈکٹ لوکنگ فور سویلنگ مطلب جتنے بھی ڈکٹ سے گلینڈز ہے ٹھیک ہے آپ کے سکن میں آپ کے سپیشل ماؤت اور فیرنگ میں جو ہے فیس میں تین گلینڈز ہوتے جس میں پیروٹ گلینڈ آتا ہے سب لنگول گلینڈ آتا ہے اور سب منڈبل گلینڈ آتا ہے یہ آپ نے دیکھ نے ہے اس کے سائز دیکھ نے انفلم دیکھ نے ہے ٹھیک ہے آ لارجس اوپننگ کال سین ٹین سٹین ز ڈکٹ اپوز اٹو سکن مولر این بکل کے جو سکن مولر ہے جو ہمارے داند ہوتے ہیں وہاں پہ پیروٹ گلینڈ کا جو ہے کیسے کروگے فیزیکل ایگزامینیشن کالر دیکھو گے اور وہی پرانی چیزیں ہیں کہ ایگزوڈیٹ ایڈیما آلسریشن وغیرہ دیکھو گے سی آ سی مومنٹ مطلب آپ مریض کو دیکھیں کہ آ کریں مطلب اپنا مو جو ہے وہ اوپن کریں ٹھیک ہے پھر آپ اس کا مختلف قسم کے مومنٹ دیکھو گے یوویلا جو ہے جو ہم تعلق کہتے ہیں جس کو وہ دیکھو گے اس کا شیف دیکھو گے ٹھیک ہے اور سیمیٹرکل رائز دیکھو گے گیگ ریفلیکس مطلب جو ہم کانا کہتے ہیں تو اس کا گیگ ریفلیکس ہوتا ہے مطلب خوراک اندر جاتی ہے اور اس کے بدلے میں جو ایک رییکشن ہوتا ہے ہمارے نیک میں اس کو گیگ ریفلیکس کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ٹانسل دیکھتے ہیں ٹانسل کا سائز دیکھتے ہیں انلارجمنٹ دیکھتے ہیں کہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں ٹھیک ہے اور اگزوڈیٹ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے فائنڈنگز آپ کو دیئے گئے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو وہاں پہ جو ہے موائسٹ ہے کوئی لیجن وغیرہ نہیں ہے بلکل سوالو کر سکتا ہے ٹرٹی ٹو جو ہے وائٹ اس کے دانت موجود ہے بلکل صحیح ہے یلو ہے یا وائٹ ہے تو یہ آپ نے ایک مریض کے نارمل فائنڈنگز لگنے ہے یا ابنارمل جو بھی ہے آپ کو یہاں پہ